بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیورو چینل کوکپید ملائکہ تو فرنڈز کیا حال چال ہیں آپ سب کے اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھک ٹاک خرید سے اور مزے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت یہ ٹیسٹی بہت ہی مزے دار قسم کی شملہ ملچ چنہ دال کی ریسپی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی یمی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو لنچ باکس میں اپنے پیاروں کو پراؤٹروں کے ساتھ سرف کریں یقین کریں ان کو مزا ہی آ جائے گا بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے جو دیکھنے میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوشنما اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے وزائی کا بہت ہی لا جواب تو پھر دیر کس بات کی ہے تو چلیں ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک کپ جنہ دال چاہیے ہوگی اور اس کو میں نے ہاف ناور پانی میں بھی ہو کر رکھ دیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ بہت اچھے سے پھول چکی ہے اور تین سے چار دفعہ پانی سے اچھے سے رینز کر لیا ہے اور اب ہمیں چاہیے ہوگا پریشر گکر اور اس میں ہم اب دال کو پانی سمیتھ ہی ڈال دیں گے کیونکہ دلیوی دال ہے اور صاف پانی ہے یہ دال کو ہم نے گلا لینا ہے اور اس کے لیے آپ پریشر گکر کا استعمال کریں یا نورمر ککنگ پوٹ کا آپ کی اپنی چوائس ہے ایک کپ پانی ہم نے اور شامل کر دینا ہے تاکہ دال جو ہے ہماری اچھے سے گل جائے اور ہلکی سی اس میں گریوی ہو اور اب ہم ساتھ ہی شامل کر دیں گے تین ٹکڑے دال چینی کے اور ہاف اٹی سپون حلدی پودر بھی شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور فلیم کو ہم آن کر لیں گے لو ٹوی میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو پریشر دے دینا ہے تین سے چوار منٹ کے لیے اور دال کو ہم ہنڈڈ پرسنٹ گلنے دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور جو ہی اس کا پریشر ڈاؤن ہوا ہے سٹیم ہتم ہونے کے بعد ہم نے اس کو کھول لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دال جو ہے بہت اچھے سے گل چکی ہے اور ہمیں اسی طرح گلی ہوئی دال چاہیے تھی دال گلنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا پانی ہے اور ہم اس کو اسی میں رہنے دیں گے اور اس کو ہم اب سیڈ پر رکھتے ہیں آتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو اب یہ کوکنگ پاٹ میں ہم ایٹ کریں گے ہاف اکپ کوکنگ آئل کا ساتھی ہمیں کچھ کھڑے مسالے چاہیے ہوں گے جس میں پانچ سے چھیدت لال گول مرچے چاہیے ہوں گی ون ٹی سپون سابت صفیہ زیرہ دو بے لیف جیسے تیز پتہ کہتے ہیں اور ون ٹی سپون بھر کر سابت صوف چاہیے ہوگی ان سب کھڑے مسالوں کو ہم آئل میں شامل کر دیں گے ان کھڑے مسالوں کو ایک آدھے منٹ کے لیے ہم آئل میں پکا لیں گے اس طرح پکانے سے بہت ہی اچھا سا جو ذائقہ ہے ان کا نکل کراتا ہے خوشبو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اب اس میں ہم شامل کر لیں گے چوپٹ کیا ہوا ایک میڈیم سائز کا پیاز اچھے سے ہم نے چمچہ چلا لینا ہے اور پیازوں کو ہلکا گولڈن ہونے تک بہت زیادہ ہم نے ان کا کلر نہیں چینج کرنا ہلکا کلر چینج ہونے تک پکا لیں گے تو پیازوں کو ہلکا سا کلر آ چکا ہے بس اتنا ہی ہم نے ان کو کلر دینا تھا تو اب ہم اس میں شامل کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کر لسن اور ادھرک کا پیسٹ اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے مسالے کو بھون لینا ہے دو زد چھوٹے ٹوٹے ٹوٹر لے کر ان کو میں نے اس طرح گرائنڈ کر ان کا پیسٹ تیار کر لیا ہے اور اب ہم اس مسالے میں شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب شامل کر لیں گے ہاف اٹی سپون لال مرچوں کا پاودر ون ٹی سپون سولٹ ون ٹیبل سپون خشدھنیے کا پاودر ون ٹی سپون دے گی لال مرچے جس جار میں ہم نے ٹیماتروں کو گرائنڈ کیا تھا اس میں تھوڑا سارا پانی ڈال کر جنس کر کے وہ ہم نے شامل کر دیا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ لال مرچیں اور سولٹ جو ہے اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا کیونکہ ہم نے موٹی گول جو لال مرچیں وہ بھی شامل کی ہے اس سے بھی کافی تیکھا پن ہوگا تو اچھے سے ہم نے مسالے کو بھون لینا ہے جب تک ہمارا جو ہے اویل مسالے سے الگ نہ ہو جائے تو دو شاملہ مرچ لے کر ان کو میں نے اس طرح واش کر کے کیپس میں کٹ لیا ہے تو یہ مسالے میں ہم ایٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے لوٹی میڈیم آنچ پر ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے کیونکہ دال جو ہے ہماری ہنڈڈ پرسنٹ گلی ہوئی ہے شاملہ مرچ بہت ہی فٹا فٹ سے گل جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس طرح بھون لینے سے اس کا جو فلیور ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جب آپ کسی بھی دال میں کوئی سبزی کو شامل کرتے ہیں تو سبزی جو ہے تھوڑی کھڑی کھڑی ہی اچھی لگتی ہے گلی بھی ہو لیکن تھوڑی کھڑی کھڑی ہو تو بہت اچھی لگتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سن کا کلر جو ہے لگ رہا ہے اور اب جائے گی اس میں بولڈ ہوئی چنے کی دال پانی سمیت اور اس میں ہم نے جو دال چینی ڈالی تھی اس کا بہت اچھے سے فلیور آ چکا ہے تو ہم نے اس کو علیدہ کر لیا ہے اب ہم اس کو ضائع کر دیں گے اس کی ضرورت نہیں رہی ہمیں آنچ کو میڈیم رکھا ہوا ہے اور چمچہ چلاتے ہوئے دال کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کی اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو چندہ دال ہر کوئی بناتا ہے اپنے گھر میں تھوڑے سارے اس میں اگر آپ شملہ مرچ ڈال دیں اور اس طریقے سے بنا لیں یقین کریں آپ کی مہمان آپ کو یاد کریں گے اب شامل کر لیں گے ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ہاتھوں سے مسل کر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ان دونوں چیزوں کو شامل کرنے کے بعد پھر اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت زبردست قسم کی خوشبہ آ رہی ہے اب شامل کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ حدد ہری مرچے اگر بہت تیز مرچیں چاہتے ہیں تو درمیان میں سے کٹ کر کے شامل کر لیجئے گا پانچ مرچ کے لیے ہم کور کر کے لو فلم پر پکنے دیں گے چلے چیک کر لیتے ہیں ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورتی ہے اور اس کے اوپر اوئل بھی آ چکا ہے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے شملہ مرچ اور چانہ دال بہت اچھے سے گل چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر کٹا ہوا ہرادنیا ڈال دیں گے اور اب ہم فلم کو آف کر دیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش آؤٹ کر کے تو لیجئے بہت زیادہ ذائکے دار بہت زیادہ مزے دار شملہ میں چناہ دال بند کر تیار ہوئی ہے تو دیکھنے میں لگ رہی ہے بہت زیادہ چٹ پٹی سی اور مزے دار سی جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے تو کھانے میں تو کیا ہی بات ہوگی تو انجوائی کریں آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ یا بولڈ رائس کے ساتھ یقین کریں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا میں دیتی ہوں نا آپ کو گھرینٹی آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اس کو ضرور بنائیں ہماری ریسپی کو فولو کرتے ہوئے اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو فرینٹس ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ریسپی میں تب تک اللہ حافظ